تو بہت سارا لوگ کوسو پرندہ کر رہے تھے نکس جو جن کو یہ بیماری پرندوں کو ہو چکی ہے vontade ہمیں پتا چل گیا ہے اس کو ہمیں ٹھیک کیسے کرنا ہے اور جن کو ہم نے بچانا ہے ویکسین بچاؤ کے لئے ہمیں اسے کون سی چیز ہمیں لگانا چاہتا ہے یہ بتانے کو چاہتا ہے اگر آپ استعمال کرونا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے جانب سردے میں بیمار نہ ہو یا پھر آپ نیا جانب لے کے آتے ہیں اپنے جو پنجرے میں لے کے آتے ہیں وہ دو تین دن بعد دوسرے جانب کو بیمار کرنا شروع کرتے ہیں یہ اس کے لئے جانور کو پہلی یا پانچ سا دن کے لئے الگ رکھیں تاکہ پتہ چل جائے وہ بیمار ہے یا نہیں ہے پھر بار میں اپنے فارم میں اس کو انکلی دیں تاکہ آپ کے جانور محفوظ دیں جو بھی نیا پرندہ لے کر رہے ہیں کچھ دن کے لئے تھوڑا سا الگ کریں الگ رکھ لیں اس کو بھی یہ پانی استعمال کرو ہے دو چال دن پانی دن دس دن اس کے بعد بار میں اپنے فارم میں اس کو انکلی دیں یہ پانی ہے جانور کو وغیرہ ویکسین کے لئے کوئی بھی بیماری یا پھر یہ ہو اس سے بچاؤ کے لئے بچاؤ کے لئے تاکہ وہ بیماری نہ یعنی نزلہ زکام بیماری نہ ایزا ویکسین اگر ہے نہیں ہے تب بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں بچاؤ کے لئے تو میڈیسن کا کوئی نقصان جانور کو نہیں آئے گا بتائیں اس کے لئے ہم صرف آدھا لیٹر پانی لیں جس میں استعمال کریں ملتھی ملتھی کے ٹکڑے لیں ملتھی کے ٹکڑے آدھا لیٹر گرم پانی آدھا لیٹر پانی ملتھی کے ٹکڑے یعنی پانچ گرام ملتھی بعد یا دس گرام بعد یا ملتھی سوف امبل تاس امبل تاس اس کے لئے جو سیڑ نکال دینے جو بلیک رل کے سکے ہوتے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے تقریباً پانچ آدھا امبل تاس تقریباً اتنا مڑے ہوتے ہیں اس کے اندر سکے گول سے کچھ ہوتے ہیں جو چھوٹے دانے بغیرہ ہوگی وہ نکال دینے امبل تاس جو بلیک رل کے بغیرہ اس کے بعد آپ استعمال کرنا ہے کڑو کڑو بھی لکڑ کی شیب ہوتی ہے کہ جڑ نماؤ ہوتی ہے پھر پانچ گرام اسماع کریں پانچ گرام کڑو اس کے بعد آپ کو گلاب کے پھول فریش گلاب کے پھول تقریباً دس گرام تازہ گلاب کے پھول جو ہوتی ہیں ریڈ دس گرام پانچوں چیزوں کے آپ نے ایک آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر مٹی کے برتن میں اسے دو دن پڑا رہے ہیں وہ تقریباً دو دن پڑا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ یہ دو خوراکمیاں پی اس میں سے آدھا نکالیں یعنی ایک پاؤ پانی نکال لیں ایک لیٹر پانی میں مکس کریں اسے آپ نے برتن میں جانا ہوں کہ جو ہوتی روٹینی کپ اس میں مکس کریں اور تقریباً ایک دن کے لیے یہ چیزیں بھینکی ہوئی پڑ ہی ہیں اس کے بعد انہیں جو چیزیں ہیں اس کے در وہ تو نکال دیلی ہے چھانے نکال لیں وہ اسی میں پڑ پڑ ہی رہی 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 ہی بات چنیا CHT چاہیےôروار ایک لیٹر پامی اظیم کیاہ خوراکار مکس کریں نکال و ہی İşش کریں کہ وہ مکس کر میں چاہیے ساکھ ساکر ہے بلک ساکھ ساکھوں اب نے کہا وہ کپ ہوتوں میں بیٹے رح اعتمار آدھا مکس کریں پھروچہ میدیسن بنائی یہی ترتیب آپ نے ایک ماہ میں سردیوں میں تقریباً دس بار پانس آدین ریمیور کرتے رہے ہیں یہ پانی ہم نے جانوں کو پیلانا چاہیے ہم آدھا رکھ لیں یا پھر اس سے بھی آدھا رکھ لیں وہ تو ان کو پس پیلانا ہے یا کوئی بھی جانے اور مرگی بگرہ کوئی بھی پرندہ بڑھ پیلانا ہے اس کو احتیاط کیلئے جب بھی آپ نیو خریدیں نیو خریدنا ہو تو یہ پانی بنا کر جانوں کو لازم ہی پھلایا گرے تاکہ کوئی بیماری بگرہ آنے کا کوئی خدشہ ہو ہی نہ ٹھیک ہے اگر یہ نزلہ بگرہ تو دام بگرہ یا بنیو خریدیں ہو گیا ہو کبوتر کو پیجن کو مرگی کو توترے بگرہ کو سب کو اگر بیماری آ چکی ہے جانوں لے کے باہر سے یہ ویسے ہوا کے ذریعے جب سردی آتی تو جانوں بیمارانا شروع ہو جاتے تو اس کے لئے آپ نے میڈیسن دوائی بنا لے وہ یہ پانی بھی بلاتے ہیں کوئی شروعی بات نہیں اگر بیمار ہو چکے ہیں تو پہلے جو بیمار چوزے آپ کے ہوگی ہیں چوزے ہیں موتر ہیں جو بھی چیزیں بڑھیں ان کو ان سب سے الگ کریں ٹھیک اس کے لئے آپ میڈیسن بنائیں اراثروسین ایک ٹیبلٹ ہوتی ٹیبلٹ میں ٹیبلٹ ہوتی ہے اور اس کے جو پیلو ٹائپ وہ مل جاتے ہیں نام کیا نام ہے اراثروسین ٹیبلٹ یہاں کوئی بھی چیزیں دے ہیں دھائیسو ایمجی ان کو اچھی تاں بڑھیں بڑھیں ایک ڑھوڑا صحیح ایک ہی ایسے ایسے دونوں اور سب کو باریک کر کے تھوڑی سی چنٹی چنٹی پس چنٹی پس چنٹی پس جن جانے موہ میں راکھوں نے اسی پانی دے دیں تو وہ پانی بھی تھوڑا سا بنا کر بھی دے سکتے ہیں جیسے 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 آپ میڈیسن کا ایک پر نام بتا لیں تاکہ کوئنٹیٹیو کیا رہا ہے اچھا سب سے اپنے لینا ہے پہلے اریکتھروسین پانچ آدھ دھائیسو ایجی کا کیپسول ہوتا ہے اس کے بارے نے فلیجد چار ادھ پان سٹان چار ادھ اور پین اڑو جو ٹیبلٹ کے دے وہ بھی چار ادھ یہ ٹوٹل تیرہ ٹیبلٹ بنید ہیں ان کو اچھی طرح اپنے باریک کر لیں باریکر میں رکھ لیں ایک چونٹی جانے اور موہ میں پانی مکس کر دیں یا بیسے دیں موہ میں پانی دیں جانے اور پی لیں یہ کمودر کے لیے تقریبا ایک چونٹی ہے اگر نورگی میں گئے رہا ہو ایک چونٹی ہے ایک چونٹیاں ہمارے پانی دیں جانور کو پلا دیں کوئی سبہ اور شام آپ دیں گے نہیں کوئی ریکشن زیادہ دیں گے بہتر ہے زیادہ دیں گے نہیں کہ ایک چونٹ ایک چونٹ ایک چونٹ ایک کافی اور سبہ اور شام 24 گھنڈ پر دو بارہ بستمار کر بہتا ہے جانور اگر بیمار ہو چکا پھر آپ یہ طریقہ کار اپنا کر جانور کو ٹھیک کر سکتے ہیں پہلے والا پانی میں کہہ رہا ہے کوئی بھی جانور اپنے خریدنا ہو لانا ہو اس سے پہلے وہ بنا کر رکھے جانور کو پلائے ایزا احتیاط بچانے کے لئے ٹھیک ہے تو کوئی ڈینشن میں گرر آپ کو نہیں آئے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک مہارا چانل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں یا پھر اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں کسی ایسے دوست کے ساتھ ویڈ سیپ پہ جو کہ کبودر میں گرار یا پھر کوئی بھی بیجن کبودر ایسے کوئی بھی پرندے میں گرار رکھتا کو کوئی ڈینشن میں گرار رکھتا